تلوار اور کرپان دے بھی چلسی فرق سمجھ دے ہیں کہ تلوار ہویا ہے کہ جدنا کسی نے ماریا دے وڑ دیتا ایک ویپن ہو گیا لیکن کرپان ہویا ہے کہ جڑی کرپا واسطے جڑا کسی اصولا دے واسطے چل دی ہے اسنو اسی کرپان کہنے ہے کرپا جمع آن جڑی آن واسطے انک دی رکشہ واسطے جڑا بھی اتھیار چکے جاندہ ہے اسنو اسی کرپان اسی کہنے ہے کرپا جمع آن تو ایسے گھر نوی تنگور گو بین سنگھ پاسیانے ہوئی جدو انہوں نے آرنگزیب نوی چٹھی لکھی زفر نامہ لکھیا تو انہوں نے بڑی گھر صاف کر دیتی کہ چونکار از ہما ہلتے دار گجشت حلال است بردن با شمشیر دست کہ اگر سارے ہلے اپنا حق پرابت کرنواستے ختم ہو جان تاں تلوار تہاتھ راکے اپنا جڑا حق لینا اوہ میں اپنا جڑا ہے اوہ اپنا فرج سمجھ دا ہاں تو انہوں نے اے بھی گل گئی کہ دس لاکھ دی فوج جڑی ہے چالی بندیاں نے چڑھ کے آگئی تے جنیت اسی قسمہ چکی ہیں تے گو دی قسمہ چکی ہیں تے اسی قسمہ چکی ہیں قرآن شریف دیاں کہ اسی تو انہوں سے پیسے ہی دینے تے اسی اراندپور صاحب چھڑ کے چلے جاؤ تے جدو اسی جان لگے تے توڑی نہیں ہے تے پہلے ہی تے قرآن دے شریف تے تے اسی تارمک دے ہے ہی نہیں تے تسی نہ ترم نو من دے ہو نہ گو نو من دے ہو نہ تسی قرآن شریف نو من دے ہو تے اس کر کے توڑا اے جو میرے نال جڑا توکھا ہے تسی اس توکھے دے نال میں نو جڑا ہے میرے پروار نو کھیرو کھیرو کھیتا اور میرے پروار تے ٹیک کھیتا میرے بچے جڑے نو شہید ہوئے چھوٹے بچے بھی شہید ہوئے انہوں نے تسی نیاں دے بھی چن دیتا تو اے ساریاں گلنہ دا دیکھو کسے بندے دے کوئی چیز گواج جائے یا کسے کوئی نقصان ہو جائے کارچکو بمار ہو جائے تو بندے دا موڈ جڑا نو بلکل ہی اپسٹ رہنڈ ہے وہ بندہ کوئی چڑھ دی کرا دی گھال نہیں کر سکتا لیکن جو جفر نامہ ہے انہوں اگر اسی پڑی یہ ہے تو سارا ہی چڑھ دی کرا دا پر تیک ہے تو انہوں نے اے گل کہ تینوں اپنے ترمتے ایمان نہیں ہیں میں نو اپنے ترمتے اوپر ایمان ہے میں نو اپنے اصول لندے اوپر پیرا دے رہے ہیں اگار لیوی دے رہے ہیں تو اگر چاہے تو ماما دے جائیں پتر نہ مروا تو میرے سامنے مدانے جانگا اندر آجا تو اسی دو آتھ کار لینے ہیں لیکن قدرت نو میں منجور نہیں سی کہ گروہ صاحب دا انہوں نے میلوں دا اورنگ زیب دے نال لیکن اتیاس کا رہے کہنے ہیں کہ انہوں نے ریالائز کیتا اورنگ زیب نے کہ یہ واقعی جیڑی ہے میں نو میس انفرمیشن ملی یہاں جس طرح ہی ہویا لیکن اورنگ زیب ایک جابر سے گیا اور اوزہ جڑا ہے مقابلہ گروہ صاحب نے بڑے دردتا دنال جڑا کیتا ہے جو کہی تحاص کرتے کندے نے کہ زفر نامہ پڑھ کے تھے اورنگ زیب بیمار بھی ہو گیا کیونکہ وہ اندروں تک چند جوڑا ہے کہ اسی اس نے حالانکہ پشتا ہوا ہویا پر پھر بھی جدو اسی زفر نامے دی گل کر دیا تے بہت کچھ اس وچ دسیا گیا کہ کس طرح چڑھ دی کلا بیچے رہنا ہے گروہ گووین سنگھ جینا جینا نا انہا سب کچھ واپر ہے پر پھر بھی وہ ہمیشہ ہی اڈو لفستہ بچے رہا کہ اس پر ماتما دا شکرانہ کر دے ہویا کال پرک دے جھوڑتے رہے تے جدو گل کر دے ہیں کہ سارے سمجھوتے تے جدو سارے سمجھوتے دے راب بند ہو جان تا پھر تلوار چکنے جائے سا ایوی سانو اوٹھو ہی سکھیا مل دی ہے پرین نہ مل دی ہے تے شہیدی دی گل ہو رہی ہے تے شہیدن دے سرطاز کیا جاندہ شیر گروہ ارجن دیو جنو ارجن پاسشا نو تے انہا دے شہادت دی گل کر دے ہیں تھوڑی بہت کہ انہا دے شہادت دے کارن کیسی گروہ ارجن دے مل دی شہادت دے کارن جبیں ایسی ہنگل کر رہے ہیں اصول ہے جے کر اصول لہن دے اوپر کوئی اٹیک کر دا ہے تے اس واسطے مضع ہے سکھ پرمپرائی اے سانو اے گل دستی ہے پرمپرائی شہیدی دی پرمپرائی اے ہے گی ہے کہ جڑی مضع ہے اصول نے اصول لہن دے اوپر پیرا دینا ہے ڈٹ کر کے اصول لہنو کمپرو مائز نہیں کرنا تو میں اس گروہ ارجن دے مل دی شہادت دے بارے پرمپرہ دے بارے اے ہی دستنا چونا کہ گروہ ارجن دے مل دی شہادت دا مڈ بنے ہیں کہ شیدی جڑی ہے اوہ مطلب ہے کس طرح مطلب ہے دیتی جا سکتی ہے شاند مہی طریقے دنال اوہ دا مڈ بنے آگا ہے گروہ ارجن دے مل دی مل دی اس دے کارن جڑی ہن اوہ جڑے مسلمان سان جڑے مغل سان جڑے اوہ چاند سان کے سارے سنسار دے اندر ایک کوئی طرح مناچید ہے اسلام تو اوہ اسلام نو فیلا واسطے اوہ کسے ہور طرح نو جڑے سان اوہ ٹولیٹ نیسن کر دے تو اوہ چاند سان بھی کسے تیکے نال بھی اسی جڑا بھی ساڑے دستے بھی طرح ماؤے اسی اوہ سنو تلوار دے جوڑ دے نال جڑا ہے اوہ سنو اسی دبائی اوہ سنو ختم کری ہے تو جدو گروہ متصبی جڑے سان شیخ احمد صرحدی اور شیخ عبداللہ بخاری اے جڑے سان نا اے بڑے نقشبندی لیر دے سان اوہ نقشبندی لیر ہوئی سیگی کہ جڑے اسلام نو ساری دنیا بھی فلانا چاندے سان اور اس واسطے تلوار دے جوڑ دے نالو فلانا چاندے سان تو اس واسطے انہ نے جہاں گیر دے جڑے ہیں اوہ کان پرے اور انہوں اس واسطے مجبور کیتا کہ اس نے گروہ ارجن دے مارے دے ویروت جڑے ہیں اوہ آرڈرز جڑے ہیں ایشو کیتے اور اس نے اپنی جڑی تجھ کے جہاں گیری ہو دے اندر بھی لکھے آئے گا کہ اے چھوڑ دی دکان چلا رہے ہیں ارجن نام دا ایک اندو جڑا ساد ہے اے بیاسا دے کنڈے چھوڑ دی دکان چلا رہے ہیں کہ میرا منہوں ایک سپنا آیا ہے کہ میں اس دا جڑا ہے اوہ سیر جڑا ہے اوہ نب دیتا ہے میں اس انہوں ختم کر دیتا ہے تو ایک دوسری گھال جڑے گروہ گرنس صاحب دی بیڑ بننی جڑی ہے میں سمجھ دیا کہ ایک بہت وڈا کارن سے گروہ ارجن نام دے شادت دا کہ انہوں نے اے جو اصول سان جڑے گروہ گرنس صاحب دے اندر لکھے ہوئے سان کہ اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جگ اپ جگ کون پلے کو مندے کہ کوئی پلا نہیں تے کوئی اسی کسی نوں مندہ نہیں مندہ سارے پلے نے اسی کسی نوں مندہ نہیں کیسے دے مندہ کسی نوں آکھے جیتے اس بین دو جانا ہے کہ تیرے تو بنا کوئی اور ہے ہی نہیں ہے تے اے جڑی گالہ جڑے مسلمان سان او چاندے سان کہ اے سارے جڑے ہن باقی جڑے کافر ہن انہوں نے اے گال کی میں برداشت آئے گی گروہ گرنس صاحب چلی کیوں ہوئی کہ اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے اس گالنوں وہ ٹولیٹ نہیں سن کر سکتے اور ہور جڑی پکتی شکتی دی گال جڑی کیتی سی تو اسنوں بھی ٹولیٹ نہیں سن کر سکتے گے تو اس کر کے انہوں نے ایک بہانہ بنایا کہ اے جو جڑے مسلمان کو جان انہیں وہی تُس کے جانگرین در اے بھی لکھیا سی کہ کچھ پولڑ مسلمان جڑے ہن اور ہندو جڑے ہن وہی گراجن دیو جی دے سکھ جڑے بن گے ہن تو انہوں نے سمجھے کہ یہ سکھی دی لیر جو میں گراجن دے مارانیہ توڑ دیتی ہے اگر اس طرح چل دی رہی تو اسے راجنوں جڑا ہے جڑا اسلام دا ہے اسے راجنوں جڑا ہے وہ خطرہ پیدا ہو سکتا ہے تو ایک جڑی ہے وہ میجر کارن ہے گراجن دے مارانیہ شہادت دی جی بانیوی چیوی کیا گیا ہے کہ پیر پیغامبک سادک سادک شکر اور شہید اس ویچ گرنانہ پارشاہ نے کہے ہونڈا ہے سو اینہ اچھا درجہ دیتا گیا ہے ایک شہید نو اس تی شہادت نو سکترم بچے جو کی کشیر گرنانہ صاحب جیتے ہیں ہی سکترم دے مردی تو انہوں نے انہی بڑی گل کہی ہے شہیدہ نو لے کے شہیدہ بارے گرنانہ پارشاہ جیتا کی فرمان ہے ہور شہیدی دے بارے گرنانہ پارشاہ تھے گرنانہ پارشاہ نے دے شہیدہ مردی دسیاں انہوں کہ جیتا پرم کھلن کا چاہو سیر تر تلی گلی مری آو کہ سیر تلی تر رکھ کے آو تی جیتا نو لڑ پایا تک تو اسی قربانی میں جڑی ہے تو ایک گرنانہ پارشاہ دی ارمتہ دیوی سانو جڑے نے میجر اصول جڑے سانو بخشش کی تیان میں منجید کو رجیتے گل کرنا جانا کہ سکھ صرف شہیدی دے دے نہیں ہے شہیدی دی قیمت پانی بھی جان دے تو سی پوچھو یہ کی میں گروہ ارجین دے ماردی شادت ہوئی شاند مہی طریقے دے نال گروہ ہرگبین پاسشاہ نے میری پریدی تلوار چک کر کے انہوں نے کہے اے شہیدی اہمیں نہ سمجھو کہ جی میں تو سی پیڑا بکرین دا سیر وڑ دیتا اے دا بکیدہ مل پاما گے اور اے دا سی پورا بدلہ لیا جائے گا تو انہوں نے پھر کالتاکہ صاحب دی سرجنا کیتی اور پھر جڑیا فوجہ تیار کیتی ہیں ہتھیار بند کیتا قوم نو اے ایک بڑا ایک ٹرنگ پوائنٹ ہے سکھی زمزندر اور اے سنو کئی لوگ انٹروورشل بھی سمجھ دیا لیکن جنہ نے گرنانک دی بانی پڑی ہے جڑا کب کال سوجس گاو گرنانک راج جوگ جن مانے راج اور جوگ دونہ دی گل جڑی کیتی ہے پکتی شکتی دونہ دی گل کیتی ہے تو یہ لوڑ پیندی میں اندازہ لگا رہے ہیں اپنے ماندی پاہنے دا سرے ہیں جے کر لوڑ پیندی تک کوئی بھی گرو جڑا ہے وہ اس سمرت سکھا کہ وہ اس جو بردے مقابلے ہر طریقہ جڑا ہر ہیلہ برد سکتا سکھا تو اس تو بعد ایسی گل کر دیا کہ جے کر گرو تیک بات سب دی دیکھو جڑی کلگیاں لائیاں کوڑیاں رکھے سب کچھ چیزہ کیتی ہیں یہ سارے کام جڑے ہیں وہ گرو ہر کبین پاسشاہ تو بعد گرو ہر رہے صاحب نے بھی کیتے اور گرو ہر کشن پاسشاہ بائیسو کور سوار ہمیشہ رہنے سن گرو تیک بات سب کول بھی جو پر چار تے جاندے سن تو بائیسو کور سوار اتھیار بند ہونے دنال ہمیشہ چل دے سن سامتاکن گئے نیتا ہی ہوتھے جا کے جاندے تے زبردستی جو لوگاں نو سکھ ترم لی کہہ سکتے سن اپنوں لے لیکن انہیں کتا نہیں کئیوں نے تے ان جڑے کتاب میں لکھن وانے ہی تیازکاروں نے ہی بھی لکھتے تھا کہ گرو تیک بات سب تاڑ بھی سکے وہ لوگوں نے لڑ دے سکے انہیں گول فوجہ سن لیکن یہ سچائی کوئی نہیں کیونکہ اگر گرو تیک بات سب دی بانی پڑی ہے تا انہی اناند میں بانی ہے انہی وراغ میں بانی ہے کہ وہ ایسے ظلم دے کامکار ہی نہیں سکتے آگے لیکن جڑے متسبی تیازکار نے گرو نانک پاشا تو چلی گرو ہرگبین پاشا نے میری پیری دا کنسیپٹ رکھیا وہ کلگی لان دا کنسیپٹ وہ کڑے دے چڑھن دا تھیار دا جڑا ہے وہ گرو تیک بات سب تک ان چلے گا جمعہنا کرتار پور دی جنگ دے اندر انہوں نے جوہر دکھائے اور پرچار دے پیچ بھی انہوں نے دے نال گیا تو گرو تیک بات سب دی شہادت جدو ہندی ہے اسی شہادت دی پہلے تھوڑی دیر بہلا گل بھی کیتی ہے وہ جدو گرو تیک بات سب دی شہادت ہو جنگ دی ہے تے سیس دیا پر سرڈ نہ دیا ولی گل اوٹھے آگئی گرو نانک پاشا نے جڑی گل کی جے تو پریم کھلن کا جاؤ سرڈ تر تلی گلی مراؤ تو سرڈ تے تلی رکھ کے گرو سب بھی آپ تیار انڈیسن اور جدو شہادت ہوئی تے پھر گرو کل گی در پاشا نے خالصہ پندی ساجنہ کر کے گرو تیک بہ سب دی شہادت دی قیمت پائی تو میں کہنا جانا کہ صرف اتھے تک یہ گل سیمت نہیں ہے پنجوے پاسشاہ دی شہادت ہوئی تے چھوے پاسشاہ نے استعمال پایا قیمت پائی نوے پاسشاہ دی شہادت ہوئی تے دسوے پاسشاہ نے اسی قیمت پائی اور اتھو لیڈ لیندے ہوئے ہیں اتھو لیسن لن کردے ہوئے ہیں جدو مسہ رنگر نے دربار صاحب دے اندر تے اور جنہ نے دربار صاحب دے اندر شہر دا کوڑا گاند لے آکے اس روبرنو پرہا انہوں نے بھی سودن واسطے جڑے ہے پائی سکھا سنگھ اور مطاب سنگھ نے کیتا اور پھر جے اگے مجودہ دی کرنٹ دی کل کریے پیشلی سے دی کل کریے تے جدو جلیاں مالے باگ دے اندر جڑی ہے اوپر گولیاں چرائیں گیاں تا اس واسطے بھی جڑے پائی ادھم سنگھ شہید ادھم سنگھ ہویاں ناغو کے انہوں نے جا کر کے شہید جڑے ادھم سنگھ سے گئے انہوں نے جا کر کے انگریز انہوں انگلینڈ دے اندر جڑے جا کر انہوں گولی ماری جڑی ہے تو ایک سکھی صرف شہادت دینا نہیں جاندے اس دی قیمت پانا بھی جاندے تو سکھی ہے نہیں پیڑا مکریہ مرگے نہیں ہے کیونکہ شہیدی اصولہ دیتے جاندی ہے اور اصولہ دی قیمت جڑی ہے وہ ہمیشہ ہی ترم دکھاتر شہیدی دیندہ ہے تے قوم دکھاتر شہیدی دیندہ ہے دیش دکھاتر اپنی جانوار دیندہ ہے پروفیسر صاحب جدو جدو شہیدان دی گالوں دی ہے تے بی بی شرنکور بچیتر سنگھ جی تے بائی اودے سنگھ جی بی بی شرنکور نے چمکور سہید جنگ دے جو شہیدان سسکار کیتا سی تے بائی بچیتر سنگھ جی نے اناندپور صاحب اچھ ہاتھی دا مقابلہ کیتا تے نالی اودے سنگھ جی جنہ نے جنگ ویچ لوگڑ ویچ انہ نے اپنے جوہر دکھائے سو گل شروع کر دیا ہن بی بی شرنکور چی تو یہ بھی گل کہی ہے کہ سکھا نے جنہیں جنگ جود لڑے نے اودے شہادت پرابت کیتی ہے یا فتح پرابت کیتی ہے وہ فتح یہاں وہ شہادت جڑی ہے وہ اس کسے علاقے دے کب جا کرنے واسطے یا اپنے نیجی فیدے واسطے یا اپنے کسی نیجی رتبے نو پرابت کرنے واسطے کہ میں راجہ بننا ہے میں کرنا یہاں ہو کرنا ہے یا میں نو اے دے چھے انہاں فیدہ ہو جائے گا ایس اے جمین میرے کول آ جائے گی انہاں خیطہ آ جائے گا گروہ گوبینس ہمارے نے جنگہ لڑی ہیں گروہ گوبینس پہ آشانے جنگہ لڑی ہیں لیکن ایک انچ جگہ بھی جڑی ہے وہ انہاں نے اپنے کبجے بھی چنی لئی صرف اس کر کے کہ ظالم کرنے والا جتے آیا انہوں تو خدیڑے آئے انہوں نے وہ دا ڈاڑ کے مقابلہ کیتا ہے اور انہوں تو واسطے اپنا خون ڈولے آئے اور شہادتہ دیتی ہیں تو ایک غالت سانو بلکل سمجھنی چاہیدی ہے کہ سکھ جڑا ہے وہ کسے فیدے واسطے جڑا ہے وہ ترمید نہیں کردہ اور وہ شہادت بھی جڑی ہے وہ کسے نیجی مفاد واسطے کسے نیجی فیدے واسطے وہ نہیں کردہ گا یہ سانو بڑی سمجھنی لڑا ہے کیونکہ وہ دے اصولہ میکے گل ہے ہی نہیں دردتا ہوتی اصولہ دے اوپر آئی ہے یہ اصولہ تو گر گیا ہے جی میں پاڑے دے ٹٹون جی میں پاڑے دے لوکی سکھاں دے ویچ اور دوسرے سپائیاں دے ویچ فرق ہی ایسی گا کیونکہ وہ تنخواہ لائے کے لڑ دے سان سکھ جڑے سانو گروہ تو اپنے انو وارنے جان دے سان اور انہوں سے ہر قربانی کرنوا سے اتیار رہنے دے سان تو ایک بڑا فرق ہے گا ہے کہ پوکھے تے آئے رہے کر کے بھی نیرے چھولے انو بادام کے آئے کے بھی اور کوڑے دے اوپر ایک کمبل رکھ کے بھی جڑے ہنو گروہ کے سکھانے فاکے کاٹے کاٹے کے بھی اپنے کلوک آ رہے ہیں مجھے اپنی اشاہتہ دیتی ہے سارا کچھ کی تا